دل پسند پھلیاں ہیں ایک ایک سوٹا لگا لے ایک آپ جائے سموک کر لے ایک سکرٹ پلے کچھ نہیں ہوگا اور جب وہ لگا لیتا ہے تو پھر انسان جائے اس طرح بڑھائی چلا جاتا ہے پھر وہ نشے کی بدروج ہے اس کو اپنے قبضے میں کر لیتی ہے کتنی نوجوان بیٹیاں ہیں جو اس خوف میں ہیں کہ ہمارے یہاں پر تو مسیحوں میں شاید اتنے اچھے رشتے نہیں ملتے جا جسمانی اپنے نفس پرستی کی وجہ سے وہ اس خوف و اس حالت میں آ جاتی ہیں تو وہ نام ہوار جھوے میں جوت جاتی ہیں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے موت اور علاقت ہوتا ہے تو مسیح سے باہر موت ہے مسیح کے بغیر there is no salvation there is no life without jesus آج کا انسان جو ہے ترہ ترہ کے ڈر اور خوف کا خوف کے اندر جو ہے وہ گھرا ہوا ہے آج دنیا جو اس پلینٹ میں رہتی ہے ہم میں جلدی سے بتانا چاہتا ہوں کہ شغیرد کیوں خوف زیادہ تھے why disciples are fearful وہ کیوں خوف زیادہ تھے there are three things وہ اس لیے خوف زیادہ تھے being number one being in the dark کیونکہ اس وقت کیا تھا ہندیرہ چھایا ہوا تھا ہندیرہ تھا اس وجہ سے وہ خوف زیادہ تھے being without jesus کیونکہ خدا یسو مسیح نمبر دو یسو مسیح ان کے ساتھ نہیں تھا ان کا نجات دہندہ ان کے ساتھ نہیں تھا کلوری کا شہزادہ ان کے ساتھ نہیں تھا ان کا بچانے والا اس وقت ان کے ساتھ نہیں تھا number three being a strong wind تفان آندھی آندھی جی اور سمندر کی بپرتی ہوئی لہریں کو دے کر وہ خوف زیادہ ہو گئے تو لہٰذا کیونکہ ہمارے گروپ میں مکس لوگ ہیں تو اس لیے مجھے ساتھ انگلش بھی ساتھ بولنی پڑتی ہے کہ تین باتیں میں نے بتائیں کہ کس وجہ سے وہ خوف زیادہ تھے number one کیا تھا being in the darkness being in the darkness number two کیا بتائی being without jesus number three کیا بتایا being in the storm they were in the storm being in the storm and wind and angry waves ان کی وجہ سے وہ کیا تھے خوف زیادہ تھے ہندھیرہ تھا number one number two میں نے کیا بتایا کہ یسو کے بغیر تھے اور سمندر زوروں پر تھا اندھی تفان زوروں پر تھی تین وجہ تھی جس وجہ سے وہ خوف زیادہ تھے تو آج ہم اس کو اپنے اپنی زندگیوں پر بھی لاغو کریں گے آج کی دنیا جس پلینٹ پر ہم رہ رہے ہیں آج کی دنیا کو مختلف اشیوز ہیں number one health issue ٹھیک ہے آج کی لوگ جو ہیں اس لیے خوف زدہ ہیں کہ they are suffering from health issues ایسی بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں جن کا کوئی treatment نہیں ہے بانجپن کا خوف اولاد نہیں ہوتی impotency کا خوف cancer کا خوف hepatitis B اور C کا خوف ایسی ایسی وائرس نکل آئے ہیں جن کا کوئی treatment نہیں ہے اور ڈیٹرونومی chapter 18 starting from verse 63 to 68 قدامن کہتا ہے کہ جب تو میرے کلام پر عمل نہیں کرو گے تو میں ایسی ایسی بیماریاں لاؤں گا جو مصر میں بھی نہیں آئیں یعنی جو دریافت ہی نہیں ہوئیں تو یہ یہ وہی بات پوری ہو رہی ہے ایسی ایسی بیماریاں آگی ہیں کہ آج کے scientists آج کے doctor بے بس ہو گئی ہیں people are fear because of their health issues آج کتنے لوگ ہیں جو دیر پہ بیماریوں کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں جو سوچتے ہیں کہ میری اس بیماری کا کوئی حال نہیں ہے there is no way out to come out کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں اس بیماری سے ازاد ہو جاؤں آج آپ جا کے hospitals کو دیکھیں ہستالوں کے ہستال بیماروں سے بھرے ہوئے ہیں اور لوگ جہاں موت زندگی پر موت کو ترجیح دے رہے ہیں کہ موت آجائے تاکہ اس بیماری سے ہماری مخلصی ہو جائے کیا میں صحیح کہہ رہا جو غلط کہہ رہا ہوں کہیں بعضوں کہا جب فری ہوتے ہیں تو آپ کینسر وارڈ میں جائیں آپ جو ہے سکن ہسپیٹل میں جائیں ایسے ایسی بیماریاں ایسے ایسے وائرس ایسے ایسے پرابلمز میں لوگ جکڑے ہوئے ہیں فالج کے مریصال حصال سے پڑے ہوئے ہیں اور وہ موت کو مانگتے ہیں کہ کاش کہ مجھے اس بیماری سے میری جان چھوڑ جائے اور بعض اوقات تو ایماندار بھی چلا اٹھتے ہیں ایوبی چلا اٹھا آئے خدا آمد خدا تو مجھ سے کیوں جھگڑتا ہے ایوبی اس دو کو دے کے گھبرا گیا آئے خدا آمد خدا میرا قصور کیا ہے تم اسے کیوں جھگڑتا ہے یونہ اس تباگی کے پاس جب کوئی جواب نہ ملا اور اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا اور وہ سوچ رہا تھا کہ یسو میرے پاس آکے چھڑائے گا تو وہ در اور خوف کی روح سے بھر گیا اس نے اپنے شگردوں کو یسو کے پاس بھیجا کہ تو کون ہے وہ سوچتا تھا کہ یسو مجھے آکے چھڑائے گا تو اتنا بڑا خادم آخری جو پغمبر ہم دیکھتے ہیں میں کہ وہ گبرا گیا اور گبرا کر اس نے یسو کے پاس اپنے شگردوں کو بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے جب کسی اور کی راہ دیکھی کیونکہ وہ جانتا جب آئے گا تو موزے کرے گا لیکن اس کی اپنی مرضی ہے خدا من چاہتا تھا کہ اس کو شہادت کا جمع ملے تو خدا من کی اپنی مرضی ہوتی ہے کس کو بچانا ہے اور کس کو جو ہے اپنے جلال کے لیے اس موت میں جانے دینا ہے یقوب کو خدا نے لکھا بارے میں باپ امال میں قتل ہونے دیا اور پترز کو کیا کر لیا بچا لیا تو کیا خدا طرف دار ہے نہیں مٹی کمہار سے نہیں کہہ سکتی کہ تو نے مجھے کیسا برطن بنایا ہے یہ بنانے والے کی مرضی ہے کہ کس کو اس کا باگی سے محبت نہیں کرتا تھا میرا خیال جو بچانے والے ان سے زیادہ جن کو شفا یسو نہ دی ان سب سے زیادہ خدا وند یونہ سے پیار کرتا تھا لیکن خدا وند خدا کی اپنی مرضی تھی کہ وہ اس کے نام کے لئے کیا ہو شہید ہو گواہ بنیں گواہ کا میں نے بتایا دیفینیشن یہی گریک میں کہ یسو کی گواہی دیے اور گواہی دینے کے بعد اپنے لہو سے یسو کی اس خدمت کو رکم کریں اور یہی کچھ یونہ استغباغی نے کیا تو میں نے بتایا کہ آج کی دنیا کو ترہ ترہ کے ایشوز ہیں اور پہلا ایشو میں نے یہ بتایا کہ آج کی دنیا کو ہیلت ایشوز ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی مسیحہ ہمارے پاس آئے اور ہمیں میری مسیحہ سے دکھ سے مجھے چھڑھائے وہ تو پکار کر کہہ رہا ہے وہ اپنے ہاتھ پھلا کر کہہ رہا ہے آئے تھکے ماندے بوسے دبے ہوئے سب لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں کیا کروں گا آرام دوں گا ہیلیلوی ہیلیلوی پریز کار پریز کار پریز کار ہیلیلوی خدا وند خدا کا شکہ کرتے ہیں کہ خدا وند خدا یہ چاہتا ہے کوئی بھی کیوں نہ ہو آئے میری بیٹی خوشی سے بھر جا آئے میرے بیٹے خوشی سے بھر جا میں بیماریوں کا کیا ہوں مالک ہوں ہالیلوی پریز کار پریز کار پریز کار ہالیلوی زوردار تعلیہ خدا کے جلال کے لیے خوشی سے بھر جائیں شاد مانی سے بھر جائیں ہالیلوی ہالیلوی مسیحوں کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے خدا مند خدا نے ہمیں ان سے چھڑھایا ہے ازاد کیا ہے ہالیلوی خدا مند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو ہالیلوی خدا مند خدا نے ان تمام پرابلم سے مجھے اور آپ کو کیا کیا ہے ازاد کیا ہے آپ ازادی کے ساتھ جائیں روح سے بھر جائیں خدا کے قدموں میں وقت گزار اور خود بچے اور دوسروں کو بچانے کا کیا کرے وسیلہ بن جائیں آپ جا کے دعا کریں خدا امانداروں کی دعا سنتا ہے یہ تمام بیماریاں خدا کے خادموں کا حکم مانتی ہیں جب تک ہم بولیں گے نہیں موجزہ نہیں ہوگا جب تک ہم ڈرتے رہیں گے موجزہ نہیں ہوگا بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مریض تو فالس شالہ ہے شہد شفا ملے شہد کا لفظ یہ وہ شک پیدا کر دیتا ہے اور کلام کہتا ہے یکور پہلے باب چھڑی آدمی کہ شکی آدمی کچھ یہ نہ سوچے اس کو کچھ ملے گا آج میں آپ سے دلیری کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کا مسئلہ چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو آپ یہاں بیٹھے ہیں یا ٹی وی کے آگے بیٹھ کے کلام کو سن رہی ہیں نو میٹر وات از یور پرابلم وات از یور ہیل تیشو ڈاکٹر نے آپ کو جواب دے دیا ہے آپ کا کوئی کیور نہیں ہمارے پاس آپ کی بیماری کا کوئی علاج ہمارے پاس نہیں ہے تو میں نے کچھ باتیں بتائیں کہ آج کی دنیا کو ان تمام باتوں کی وجہ سے لو در اور خوف میں مبتلا ہیں اور مسیح نے اسی لئے کوڑے کھائے کتنے کوڑے کھائے 39 کوڑے کھائے 39 کوڑے کھائے تاکہ میں اور آپ اس در اور خوف کی بدروس سے کیا ہو جائیں ازاد ہو جائیں خدا ہماری ہر لا علاج بیماری کے لئے ایک کوڑا کھایا ہے بانج بن خدا کے نزدی کوئی بیماری نہیں ہے آج میں بے شمار جو ہمارے ایسے جوڑے دعا کے لئے میرے پاس ساتھی ہیں شیئر کرتا ہوں میں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کا میڈیکل ایشو کوئی بھی کیوں نہ ہو لیکن آپ کا رحم جو ہے خدا نے بند کیا ہے اس لئے کہ خدا آپ سے کچھ خدمت لینا چاہتا ہے خدا مند خدا نے ہنہ کا رحم بند کر دیا کیونکہ خدا مند خدا ہنہ سے کام لینا چاہتا تھا خدا نے سارا کا رحم بند کر دیا کیونکہ خدا اس سے کام لینا چاہتا تھا اس تا کہ زہاق پیدا ہو اور اس لئے تو آج جتنی جتنے لوگ میری آواز کو یہاں بیٹھ کر یا ٹی وی کے آگے بیٹھ کر سن رہی ہیں وہ بہنیں وہ عورتیں جو بھانج ہیں میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے سامنے جھک جائیں اور دعا کریں کہے خدا آمد خدا مجھے بتا میرے بھانج پان کی کیا وجہ ہے میں کیوں نہیں ماں بن رہی اس لئے کہ جب میں نے شادی کی ہے تو نے مجھے ہزپن دیا ہے تو پھر کوئی وجہ ہو نہیں سکتی کہ میں ماں نہ بن و میں اپنی بیماری کو کنڈم کرتی ہوں میں ہلیلویہ ہلیلویہ پریز جیز آج وہ بہر امائے پوچھیں کہ خدا مند خدا میں کیوں کنسیو نہیں ہو رہی تو خدا آپ سے بات کرے گا لیکن ابلیس کیا کرتا ہے وہ ٹرک کھیلتا ہے وہ خدا سے اٹا کے ڈاکٹروں کے پیچھے یہ بھی اچھی بات ہے میں اگینس نہیں ہوں اور وہ اس طرف لگا دیتا کہ آپ ماں نہیں بن سکتی مارے گروپ میں اتنی گوائیاں ہیں جن کو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ ماں نہیں بن سکتی اور خدا نے انہیں وقت مکرہ پر اولاد بکشی آپ نیٹ پہ جائیں ویب سائٹ پہ جائیں ہماری دیکھیں کتنی ایسی گوائیاں بھری بڑی ہیں تو آج کی دنیا کو ترہ ترہ کے ہیلت ایشوز میں گرفتار ہے آج کی دنیا مختلف قسم کے ڈیزاسٹر سے پریشان ہے نگانی آفاد ڈیسٹارٹر کا مطلب کیا ہے نگانی آفاد چانے کہیں بنچال آ گیا کتنے لوگ مر جاتے ہیں ایکسیڈنڈ نگانی اموات ترہ ترہ کی ایسی باتیں کہت کی وجہ سے آج لوگ ہم دیکھتے ہیں پریشان ہیں پتہ نہیں چلتا کہ کس گاڑی میں بیٹھے اسی گاڑی میں بلاسٹ ہو جائے یہ کیا ہیں یہ سارے ڈیزاسٹرز ہیں جس وجہ سے آج کا انسان ایک غیر یقینی حالت میں مبتلا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے ان سے کیسا چھٹکارہ پا سکتے ہیں دو آنسر آپ لوگ کے پاس سوال ہے جب ہمیں پتہ ہے ہم جانتے ہیں کسی گاڑی میں بیٹھتے ہیں کسی ٹرینر میں جاتے ہیں کسی جہاز میں سفر کرتے ہیں نو باڈی نوز باڈی ہیپن کہاں پر دہشت گردی ہو جائے کہاں پر بم بلاسٹ ہو جائے تو پھر اس سے بچنے کی کیا رہا ہے ہاں ایک آدمی ہے جس نے مسیح یسو کو قبول کیا ہے اور وہ دہشت گردی کا شکار ہو گیا اور دوسرا آدمی جس نے توبہ نہیں کی مسیح یسو کو قبول نہیں کیا وہ بھی دہشت گردی کا شکار ہو گیا اور دونوں مر گئے تو کیا سمجھے آپ کس کو نقصان ہے بولیے زور سے بولیے جس نے توبہ نہیں کی جس نے توبہ کی ہے وہ اس دنیا سے سیدھا کس کے پاس گیا یسو کے پاس گیا حالیلویہ پریز گار جاہو پرے کی وہ سیدھا یسو کے پاس گیا اور جس نے توبہ نہیں کی وہ کتہی موت بھی مرا اور روحانی موت بھی مرا اور جہنم میں گیا جہنم میں گیا فنانشل ایشوز آج کتنے گھرانے ہیں جو اس بات کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کے ان کے پاس روزگار نہیں ہے اور ان کے پاس کافی مقدار سے گھر کو چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے یوٹیلٹی بلز ہیں وہ چڑے ہوئے ہیں اور مال کے مکان آکیہ میں پریشان کرتا ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید میں اپنے فنانشل کرائسس سے شاید میں کبھی باہر نہ آسکوں تو کیا اس کا بھی کوئی حل ہے جی ہاں اس کا حوال حل ملاقی تین بات اس کی آٹھ سے لے کے بارہ یا تک پڑھ لیں خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ آج ہم نے بھائی کو ضرور مل کے ہی جانا بھلے کتنا بھی ٹائم لگ جائے کیوں بھائی رونی ایسی بات ہے ہاتھ اپنا پھائیں اوپر یہ بھائی کی مگوائی دے رہا ہوں اور یہ کہنے لگا میرے پاس جاب نہیں ہے میں پریشان ہوں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو جاب کب چاہیے میں جب بات کرتا ہوں میں تھارٹی سے بات کرتا ہوں تو کہنے لگا میں تو بیروز گار ہوں میں تو جاتا مجھے اسی ہفتے میں جاب مل جائے تو میں نے کہا جاؤ اب مل جائے گا آپ کو جاب اور ایک شرط میں نے رکھی جاب تو آپ کو مل جائے گا لیکن ایک کام آپ نے کرنا ہے پتہ نہیں بھائی کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے تو وہ کام میں نے کیا بتایا تھا یاد آپ کو کہ آپ نے دسمہ حصہ اپنی جاب جاب مل جائے گا تو آپ نے اپنی دائی کی ضرور خدا مند کو دینی ہے بھلے وہ میرے دوائیہ گروپ میں دیں یا کسی اور جگہ پہ دیں اس کے لیے میں وہ قید نہیں کرتا تو آپ کو جب جاب ملے تو آپ نے اپنی آمدنی کا دسمہ حصہ دینا ہے اور اب ہفتہ گزرا نہیں ہے تو بھائی نے مجھے ٹیلی فون کر دیا بھائی تین دن کے بعد مجھے دو جگہ سے آفر آگی ہے ایک حالیلویہ کہنے لگا ایک گراچی کیا بینک ہے اس سے مجھے آفر آئی ہے